بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ربش فرحلی صدری ویسرلی عمری واخلال اقدتم من لیسانی یفقہ و قولی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم چپٹر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں کے بارے میں جانیں گے آپ کا نام عمر لقب فاروق والد کا نام خطاب واقع فیل سے تقریباً تیرہ سار بعد مکت المقرمہ میں پیدا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے بھی آغاز اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مقالفت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے راستے میں بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو ان کے گھر جا کے انہیں مارنا شروع کر دیا انہوں نے کہا جو چاہے کر لو اسلام کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے بہن سے کہا جو تم لوگ پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی پڑھ کر سناو تلاوت قرآن پاک سن کر اتنا اثر ہوا کہ مسلمان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت ایک دن بعد آپ مسلمان ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا مسلمانوں نے کھلے عام خانہ کعبہ میں نماز عدا کی اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہوں کو فاروق کا لقب دیا یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی آپ رضی اللہ عنہوں خلیفہ دوم مقرر ہوئے آپ رضی اللہ عنہوں کے خلافت کا دون مثالی دور تھا آپ رضی اللہ عنہوں عدل و انصاف کا بہترین نظام قائم کیا عوام کی خدمت کے لیے راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے اور عوام کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے آپ رضی اللہ عنہوں کا یہ قول مشہور ہے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکا مر گیا تو میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں آپ کے دور خلافت میں بہت سی فتوحات ہوئیں آپ کے عہد میں اندوستان سے لے کر شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا عامی مملکت ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل رقبے پر تھی آپ رضی اللہ عنہوں کو یکم محرم چوبیس ہجری کو 63 سال کی عمر میں نماز فجر کے دوران شہید کر دیا گیا آپ رضی اللہ عنہوں ساڑھے دس سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے پیج جمبر 77 اور 78 کا کام کریں جزاک اللہ فی امان اللہ